بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ دودھ پیتے بچے کے پیشاب کی پاکی کا طریقہ الگ ہے اور بچی کے پیشاب کی پاکی اور صفائی کا طریقہ الگ ہے دونوں میں فرق کیوں ہے دیکھیں سب سے پہلے ہم آپ کو حدیث بتا دیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دودھ پیتے بچے کے پیشاب پر چھیٹا مار دینا کافی ہے جبکہ دودھ پیتی بچی کے پیشاب کو دھولا جائے گا اسی طریقے سے ایک اور روایت آتی ہے ام قیس بنت محسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بچے کو لے کر کے آئی جو کھانا نہیں کھاتا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں اسے ڈال دیا تو بچے نے آپ کی گود میں پیشاب کر دیا حدیث کے الفاظ ہیں فَلَمْ يَزِدْ عَلَىٰ أَنَّذَحَبِ الْمَا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس پر پانی کے چھیٹے مارے اب سوال یہ ہے کہ بچے اور بچی کے پیشاب میں فرق کیوں تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ چاہے پیشاب بچہ کا ہو چاہے پیشاب بچی کا ہو پیشاب ہے تو ناپاک ہے اور بات اگر ہو رہی ہے تو یہ دودھ پیتے بچے یا بچی کی بات ہو رہی ہے اگر بچہ دودھ چھوڑ چکا ہے کھانا کھا رہا ہے تو ایسے وقت بچے اور بچی دونوں کے پیشاب کو دھولا جائے گا اگر بچہ دودھ پی رہا ہے کھانا نہیں کھا رہا ہے بچی دودھ پی رہی ہے کھانا نہیں کھا رہی ہے تب تفریق ہے کہ بچی کے پیشاب کو چاہے کھانا کھا رہی ہو چاہے دودھ پی رہی ہو ہر حالت میں دھولا جائے گا جبکہ بچے کے پیشاب کے بارے میں اگر وہ دودھ پی رہا ہے تو آسانی ہے کہ اس پہ پانی کے چھیٹے مار دینا کافی ہے کیوں؟ اس کی حکمت امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ نے علام المعقعین میں بیان فرمائی ہے اس کی تین حکمت انہوں نے بیان کیا ہے پہلی حکمت یہ کہ زیادہ تر مرد اور عورتیں مرد بچوں کو گود لیتے ہیں اور اس کی وجہ سے بچے گود میں پیشاب کر دیتے ہیں لہذا آسانی پیدا کی گئی کہ اس پیشاب پہ چھیٹا مار دیں تو کافی ہو جائے گا اس کی طہارت کے لیے دوسری وجہ یہ ہے کہ بچے کا جو پیشاب ہوتا ہے وہ ایک جگہ پر اترتا ہے جبکہ بچی کا جو پیشاب ہوتا ہے وہ منتشیر ہو جاتا ہے اس طریقے سے بچے کے پیشاب پہ چھیٹا مار دینا آسان ہے جبکہ بچی کا پیشاب ادھر ادھر منتشیر ہو گیا ہے اس لیے چھیٹا مارنے سے ممکن ہے کہ وہاں تک پانی کے چھیٹے نہ جائیں جہاں تک پیشاب گیا ہو ایک تیسری وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ بچی کا جو پیشاب ہوتا ہے اس میں بو زیادہ ہوتی ہے جبکہ بچے کے پیشاب میں بو زیادہ نہیں ہوتی اس ناہیاں سے بچے کے پیشاب کے حوالے سے ذرا آسانی برتی ہے ہماری شریعت میں وصل اللہم لنبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین